السلام علیکم یہ میں ابھی آپ کے ساتھ پھر آذر ہوا ہوں ایک دفعہ ہم اس دفعہ ٹوماٹر کے بیج لگا رہے ہیں تو جس طرح پہلے آپ کو ریڈیشز کا دکھایا تھا اسی طرح ہم نے یہ ٹری تیار کر لی ہے آئیے اس میں لگاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہم نے سارے اس میں سراغ کر لی ہیں کیونکہ یہ ٹوماٹر کے بیج جو بیج ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے اور اس کے لیے انڈویجوال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اب شاید آپ کو اس طرح دکھانا بھی ذرا مشکل ہوگا تو یہ سارے ایک ایک بیج اسی طرح جو ہم نے سراغ کی ہیں یہ آپ پینسل سے بھی کر سکتے ہیں کسی لکڑ سے بھی کر سکتے ہیں ٹوماٹر کا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویسے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ فریش ٹوماٹر بھی لے کے اور اگر اس کو ایک گملے میں پھیلا دیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کے اس کے بیج جو ہے وہ بھی نکل آئیں گے یہ کیونکہ یہاں پہ پیکٹ مل جاتے ہیں آسانی سے یہاں پہ انگلینڈ میں تو میں نے یہ اسی طرح پھر ان کے یہ اپنے بیج ڈال کے یہ بند کر دینے ہیں اوپر سے اور کوشش کریں کہ آدھا انچ نیچے ضرور رہے جہاں پہ اس کی جڑے ہوں گی تو یہ ہمارے اس طرح ہم نے یہاں پہ یہ ٹوماٹر لگا دیے اس سے پہلے یہ یہ یکمبر لگائے تھے اور جو خالی پیکٹ ہے اس کا وہ اسی طرح یہ یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہ اب جس پہ ٹوماٹر لکھا ہوا ہے اس کو ہم یہ اس جگہ پہ کر کے تو لگا دیں گے کہ اس میں ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں ویسے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو لکھ کے پلاسٹک کی کوئی چیز ملتی ہے اس پہ لکھ کے لگا دیں کہ یہ کس تاریخ کو آپ نے لگائے اور یہ کیسے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو بھی پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رات کو بہت بارش ہوئی اور یہ خال جو ہے یہ ساری بلکل ویٹ ہے تو اگر شام کو سارا دن دوپ رہی تو شام کو اس کو ہلکا بلکل شاور سے پانی ڈالنا ہے ورنہ بیج اپنی جگہ سے ہیل جائے گا یا وہ ڈیڈ ہو سکتا ہے تو اس لیے جب یہ چھوٹے بیج لگاتے ہیں تو ان کو بہت احتیاط سے اپنے ہینڈل کرنا ہے جب تک پودا نکلتا اتنا ایک انچ پک ہو جائے تو پھر آپ کر سکتے ہو پانی پائپ سے بھی ڈال سکتے ہیں مگر جب چھوٹا ہے تو اس کو بہت شاور سے ہی ہینڈل کرنا ہے تو ابھی مجھے یہاں سے انگو پاک کے لیے اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ اور پودے لگاتے ہیں اور جس جس طرح پرابرس ہوگی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اللہ حافظ مجھے